مغربی چین کے گاؤں سی سچیاوں کے باسیوں کی زندگی رات و رات تبدیل ہو گئی چین بھر میں یہ گاؤں ساپوں کا ایک بڑا مرکز مانا جاتا ہے یہاں ایک سال میں تیس لاکھ سے زائد ساپوں کی افزائش کی جاتی تھی اور یہ سلسلہ کئی دیہائیوں سے جاری ہے لیکن اب یہاں کے ریائشی یہ کام مزید نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ ہے کرونا وائرس کی وبا چین میں روایتی طور پر ساپوں کی بڑی مانگ رہی ہے کہیں ان سے شراب بنائی جاتی ہے تو کہیں سو ساپوں سے بنے پکوان بھی چینی باشندے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ ساپوں سے عدویات بھی بنائی جاتی ہیں اور ساپوں کی خال سے چمڑا بھی تیار کیا جاتا ہے مقامی ریائشیوں کے لیے یہ کام آمدن کا ذریعہ ہے 75 سالہ یانگ یونگفا نے زندگی بھر یہی کام کیا ہے لیکن چین میں جنگلی جانوروں کے کاروبار پر پابندی نے اب ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اب مزید یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں رہا میں بہت سارے ساپوں کو پالتا تھا یہاں ہر گھر میں ساپوں کی عبزائش کی جاتی تھی دیکھیں یہ ایک ساپوں کا گاؤں ہے دنیا بھر میں پھیلنے والا نئی قسم کا کرونا وائرس چین کے شہر وہان کی ایک سی فوڈ مارکٹ سے پھیلا تھا اس کے نتیجے میں چین نے ملک میں جنگلی جانوروں کے ہر طرح کے کاروبار انہیں غزا کے طور پر استعمال کرنے اور ان کی افضائش کو روکنے کے لیے اقدامات کیے سائنسدان ابھی تک حتمی طور پر اس بات کا تعاین نہیں کر پائے ہیں کہ نیا کرونا وائرس انسانوں میں کس جانور سے منتقل ہوا اب تک شک چمکادر پر ہے جو کہ چین میں کھائے جاتے ہیں ابتدائی تحقیق میں ساپو کی جانب بھی انگلیاں اٹھیں لیکن اب پینگوین پر یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے وہان کے بزار میں ساپو اور پینگوین دونوں ہی کا گوش پر روخ کیا جاتا ہے بے شک کرونا کی وجہ سے ساپو کی افضائش پر پابندی آئیت کی گئی ہے یہ ایک جنگلی جانور ہے پروفیسر جونگ نانشان نے پہلے ہی جمکادر اور ساپو کی جانب اشارہ کیا تھا سی سی چھاہوں کے سینکڑو رہائشی اس کاروبار سے منسلک ہیں لیکن اب سب کچھ بند ہے لکڑی کے ان بکسوں میں ساپ رکھے جاتے تھے لیکن اب یہ بالکل خالی ہیں فلحال حکومتی پابندی آرزی ہے لیکن چین جنگلی جانوروں کے تحفظ اور وبائی امراض سے متعلق اپنے قوانین میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے تاکہ اس پر مستقل طور پر عمل کیا جا سکے دوان یوجیا ایک ایسے ریسٹورنٹ کی منیجر ہیں جو ساپو کے گوش سے بنے پکپان کے لیے مشہور ہے لیکن اب نہ تو ان کے پاس ساپ ہیں اور نہ ہی اس کے گوش سے لطف اندوز ہونے والے لوگ ریسٹورنوں کے اس حصے میں ساپو کو جمع کیا جاتا تھا اس چھوٹی سی جگہ پر ہم ساپو کو رکھا کرتے تھے یہ جال اور ڈبے ساپو کو رکھنے کے کام آتے تھے کرونا کی وجہ سے ہم نے یہ ساری جگہ خالی کر دی ہے اب ان کا ریسٹورنٹ ویران ہو چکا ہے کچھ اسی طرح کا حال ساپو سے بنائی گئی مسنوات تیار کرنے والی اس فیکٹری کا بھی ہے چند روز قبل تک یہاں گہمہ گہمے تھی لیکن جنگلی جانوروں کے کاروبار پر پابندی کے بعد سے یہاں بھی سنناٹہ تاری ہے جنگلی جانوروں کے بعد سے جنگلی جانوروں کے بعد سے